آج کا سوال ہے کہ حیث کے غسل میں یا جنابت کے غسل میں کیا فرق ہے جو غسل پیریٹس کے یا منسس کے رکنے کے بعد کیا جاتا ہے وہ غسل یا جو غسل ہمسٹری کرنے کے بعد کیا جاتا ہے اس غسل میں کیا فرق ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت ہو چاہے آدمی ہو غسل کرنے کا دونوں کا طریقہ ایک دم سیم ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور غسل کرنے کی کوئی بھی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی میں تین طرح کے غسل کرتی ہے ایک جب وہ گندگی فیل کرتی ہے یا اس کو گرمی لگتی ہے تو وہ نہاتی ہے دوسرے طریقے کا غسل جب وہ جنوبی ہوتی ہے ہمسٹری کی وجہ سے تیسے طریقے کا غسل ہے اس کے رکنے کی وجہ سے یا ڈیلیوی کے بعد جو نفاس کا غسل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ تین طرح کے غسل وہ کرتی ہے جو پہلے طریقے کا نہانا ہے اس کی ڈیٹیل حدیث میں نہیں آتی جو جنابت ہے اور حیث کا غسل ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے الحمدللہ تو چاہے آپ حیث کا نفاس کا یا جنابت کا غسل کریں گی غسل کرنے کا تینوں کا طریقہ سیم ہے لیکن جب آپ حیث کا غسل کریں گی تو اس میں تین چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں پہلی چیز جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے حیث کے غسل میں وہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں تو غسل کے دوران آپ کسی خوشبودار سابون کا یا شامپو کا استعمال کریں چاہے تو آپ ڈیٹو اور وغیرہ کا ڈسینفیکٹنٹ کا یوز کر سکتی ہیں اس کے جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے متفقنِ لدیس ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ انسار کی ایک خاتون نے غسلِ حیث کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ کسطوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے تہارت حاصل کرو انہوں نے عرص کیا کہ کیسے تہارت حاصل کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہی فرمایا کہ اس سے تہارت حاصل کرو تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ان خاتون کا ہاتھ اپنی طرف کھیچا اور ان کو بتایا کہ اسے خون کی جگہ شرمگاہ پر رکھ لو دوسرا فرقی ہے کہ جب آپ حیث کا غسل کریں گی اگر آپ کے بال بندے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ہوگا اور پھر اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے پانی آپ کے بالوں کے جڑوں میں اچھی طریقے سے جانا چاہیے جبکہ جنابت کے غسل میں اگر آپ کے بال بندے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹ ہے تو آپ اپنے سر پر تین لب پانی ڈالیں اور مکشور کریں کہ پانی جو ہے وہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک اچھی طریقے سے جائے جب بال بندے ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ان کو اچھی طریقے سے آپ ہلائیے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کے اندر تک چلا جائے اس کے جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے اور اس میں حضرت امی صلی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے گونتی ہوں تو کیا میں غسل جنابت کے لئے انہیں کھول دیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر تین لب پانی ڈالو پھر اپنے جسم پر پانی بھاؤ تم پاک ہو جاؤگی تیسا فرق یہ ہے کہ جب آپ حیث کا غسل کریں تو غسل کرنے کے بعد آپ خوشبو لگائیں یہ بہتر اور مستحب ہے لیکن آپ مکشور کریں کہ آپ کے خوشبو کسی نامحرم کو نہ جائے تو میں جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں پہلا فرق یہ ہے کہ جب آپ حیث کا غسل کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی خوشبو والا سوپ یا شیمپو یوز کریں دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے بال بندے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ہوگا حیث کے غسل میں جنابت کے غسل میں آپ کے پاس آپشن ہے چاہے تو آپ کھولیں چاہے آپ نہ کھولیں تیسرا فرق یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد آپ حیث کے آپ خوشبو لگائیں یہ بہتر ہے باقی حیث نفاظ اور غسل جنابت کا طریقہ بلکہ سیم ہے